اچھا ابھی ہم نے ایک اور چیز آپ کے لیے استعمال کرنے سے بہنی آپ کو وہ یہ ہے کہ use of will use of یہ دیکھیں دیکھا مالے use of will for future predictions یعنی کہ ہم آنے والے دنوں میں ہم کہیں کہ جی اچھا یہ ہم کریں گے یہ ہوگا یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ یہ والی یعنی ہو سکتا ہے تو نہیں کہہ سکتے ساری یہ یعنی ہم predict کر رہے ہیں کہ جی فلان چیز یہ ہوگی کریں گے یہ جو ہے نا یہ prediction ہوتی ہیں future predictions اس میں use of will ہے یہ آپ کو اس میں سکھاتا ہوں میں تھوڑا سا یہ بھی تھوڑا سا صبر سے سننا ہے ٹھیک ہے کئی دفعہ میں آپ کو جان کے بیچ میں سے غلط بھی بتاتا ہوں تھا کہ آپ کہیں اوہ اوہ پھر میں بعد میں آپ کو correction بھی کراتا ہوں کہ نہیں یہ غلط تھا بھی آپ نے attentive رہنا چاہیے تھا یہ آپ کو پتا چلنا چاہیے تھا یہ غلط ہے ٹھیک ہے so question کرنا سیکھیں اپنے آپ کو ذہن کو alert رکھنا سیکھیں کہ یہ ٹھیک جو سیکھ رہے ہیں اس کا استعمال بھی ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں اگر کئی دفعہ اگر میں غلطی کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ کو foreign point out کرنا آنا چاہیے کہ نہیں بھی یہ تو آپ نے غلط بتایا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے ہم اس کو کرنا سیکھتے ہیں کہ جی اس کا will کو ہم کیسے یاد کرتے ہیں future predictions میں کیسے استعمال کرتے ہیں Today we'll be learning about how to use the word will for future predictions in English. First let's start with what will means. Will is a model verb that is used to talk about things that will happen in future. ٹھیک ہے جی. Will جو ہوتا ہے ایک model verb ہے کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ ہم اس کو جو future predictions کے لیے یا جو چیزیں مستقبل میں آنے وقت میں ہونی ہیں اس کو predict کرنے کے لیے کہتے ہیں. We can use will to make a prediction about what we think will happen in the future. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ we will win. ٹھیک ہے یہ predict ہے نا کہ ہم جیتیں گے. It will rain. یعنی یہ بارش ہوگی. یہ predictions ہیں ہماری. ٹھیک ہے تو اب اس کو مزید پڑھتے ہیں کیسے. For example if you say I think it will rain tomorrow. You are saying will to make a prediction about the future. یعنی یہ آپ will استعمال کر رہے ہیں کس کے لیے. Predict کرنے کے لیے کے future میں کیا ہوگا. You don't know for sure if it will rain tomorrow but you think it's slightly based on the information you have. ٹھیک ہے. یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو یقین ہو مگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو آپ کا خیال ہے کہ یہ ہوگا تو آپ predict کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. Now let's look at some more examples of how we can use will for future predictions. I think I will get an A on my math text and test next week. یعنی آپ کو اگر اچھی تیاری ہے تو آپ کہیں گے کہ I think I will get A. کیوں? کیونکہ آپ کی تیاری اچھی ہے. ٹھیک ہے. We will have a lot of fun at the park tomorrow. یعنی آپ پارک میں جا رہے ہیں تو آپ predict کریں کہ بڑا مزا آئے گا. She will be a great dancer once she grows up. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا dance کے practice کر رہی ہے کوئی. تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑی ہو کے بہت بڑی dancer بنیں گی. They will win this soccer game this weekend. اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ جی بہت اچھی ٹیم ہے تو آپ کہیں گے کہ جی they will they will win the soccer game. ویل سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ future predict کر رہے ہیں. In all of these examples we are using will to make a prediction about something that will happen in the future. ٹھیک ہے جی? It's important to remember that when we use will for future predictions we are talking about something that we think is likely to happen. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا. But we don't know for sure. مگر ہمیں یقین ہو سکتا ہے نہ ہو. It's important to use will with a verb in its base form. For example, I will go instead of I will invent. ٹھیک ہے. Will کے ساتھ کیا ہوتا ہے? پہلی فاہم آتی ہے. Go went gone سے نا. آپ نے I will کے بعد کون سی فاہم آتی ہے? Go یعنی پہلی فاہم آتی ہے. ٹھیک ہے? verb کی. So that's for today lessons. ابھی میں آپ کو تھوڑی سی اگزامپلز دوں گا. ٹھیک ہے جی? کہ ہم نے ابھی یہ remember آپ نے کرنا ہے کہ to practice will. اپنی assignment میں میں آپ کو تھوڑی سی practice کرا دیتا ہوں. تو چلنے. Let's start practice. ٹھیک ہے جی? ہم یہ بھی یہ نا یہ اس کی fill in the blanks کرتے ہیں. I think it dash could tomorrow. It. ہم کیا اس کی کہہ سکتے ہیں? اس میں prediction کیا ہو سکتی ہے? It will be cold tomorrow. They dash the game if they keep playing like this. They will win the game if they keep playing like this. They dash the game. Sorry. She dash a famous singer one day. She will be a famous singer one day. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اچھا گاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جی. She will be a famous. یہ نہیں prediction کر رہے ہیں. Will سے ہم اپنا ایک پیش گوئی کر رہے ہیں. جسنا weather کی پیش گوئی کرتے ہیں. اس طرح ہم کسی چیز کو دیکھ کے پیشن گوئی کر سکتے ہیں اس سے جو ہے نا. Will کے لفظ سے. ٹھیک ہے جی. اب پھر آتا کہ we dash the party on such a day. We will have the party on such a day. پھر اس کے بعد ہے the movie dash start in five minutes. We will start it. We dash his driver's license next month. We will get his driver's license next month. They dash. یہ اس طرح اب ان کے سب کے میں باری باری سما کرتے ہیں. They will make. She will find. We will take. ٹھیک ہے. The train will arrive on time. ٹھیک ہے جی. I am sure they will win the race next weekend. He will win the lottery one day. ہم نے کہتا ہے کہ یار. یار کبھی تو بچارا جی جائے گا. ہم کہتے ہیں. He will win the lottery one day. They dash to the beach this summer. They will go to the beach. ٹھیک ہے. She dash a great job after she graduates. She will find a great job after she graduates. We dash our goal if we work hard. We will achieve our goal if we work hard. ابھی دیکھیں آپ کو اس میں ہم نے will سے کیا ہے کہ future predictions کرنا آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. ہم نے fill in the blanks کی ہیں جس میں ہم will will کے ساتھ will کے ساتھ آگے کئی کئی ہمیں میں نے وہ بھی لگائے ہیں word بھی لگائے ہیں اور helping word بھی لگائے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو یہ اس کا استعمال ان sentences کو اگر آپ گوھر سے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو جب آئے گا کبھی کیسے fill in the blanks آتے ہیں تو آپ easily کر سکتے ہیں پھر ہم میں مزید کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ fill in the blanks. He is been practicing every day so he will be a great musician. ٹھیک ہے جی. پھر we dash in the new house by the end of we will be in the new house. They will have a long happy life together. دیکھیں اس کے ساتھ helping work بھی آگیا ٹھیک ہے. She been studying really hard so she will pass the exam. The new restaurant Dash will open ٹھیک ہے جی. I think they will have a baby in the next few years. We dash a lot of snow this summer. We will get a lot of snow this winter. The company Dash announced their new products soon. Will ہو گیا. She will become a doctor when she grows up. They dash election if the campaigns. They will win the election if the campaign hard enough. ٹھیک ہے جی. So آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم نے fill in the blanks میں صرف will کا استعمال کیا. کئی دفعہ اس کے ساتھ helping word استعمال کی ہے. کئی دفعہ ہم نے اس کے ساتھ چھوٹے موٹے وہ verbs بھی استعمال کی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم آجتے multiple choice question میں. ٹھیک ہے اس میں ہم نے ساری آگئی ہیں. فرسٹ والے کا کیا ہو سکتا ہے. کہ یہ prediction ہے. It will be is کا answer ہوگا. اس میں کیا آتا ہے. They dash the championship if they keep playing like this. They will win. ٹھیک ہے. B ہو گیا. He dash a famous actor one day. He will be. دیکھیں. He will be a famous ہوگا. ٹھیک ہے. پھر سکتا ہے. We dash a great time at the beach tomorrow. We will have a great time. The concert dash at 8 pm. The concert concert will start at 8 pm. ٹھیک ہے جی. She dash her driver's lessons. She will get. ٹھیک ہے. They dash a lot of money if they invest in that company. They will make a lot of money. ٹھیک ہے جی. He dash his dream job soon. He will get. ٹھیک ہے. We dash a vacation next month. We will take over. ٹھیک ہے جی. یہ آگیا کونسا. B والا. The train will arrive on time. ٹھیک ہے جی. اور پھر ہو گیا. I am sure they dash the competition. I am sure they will win the competition next week. ٹھیک ہے. She dash the lottery one day. She will win the lottery one day. They dash to Paris next summer. They will go to Paris next summer. She dash a great job after she graduates. She will get a great job. پھر سکتا ہے. We dash our goals. If we work hard. We will achieve our goals. predictions. یہ ساری predictions ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. موسیقی